کہ دیکھتے کیا ہو تعلق کے قرینے کی طرف دیکھتے کیا ہو تعلق کے قرینے کی طرف آنکھ ہے دل کی طرف دل ہے مدینے کی طرف آنکھ ہے دل کی طرف دل ہے مدینے کی طرف اور بابِ تقویم میں اول ہے ربیو لول سبی بھائی بابِ تقویم میں اول ہے ربیو لول وقت کا سارا سفر ایک مہینے کی طرف وقت کا سارا سفر ایک مہینے کی طرف اور آقا علیہ السلام کے دیار پاک میں جانا ایسا نہیں ہے کہ جیسے پوری دنیا میں جانا ہے پوری دنیا میں آپ پاسپورٹ جمع کراتے ہیں ویزا لیتے ہیں پھر ٹکٹ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں آقا علیہ السلام کے شہر پاک میں جانا اس طرح کا جانا نہیں ہے شاعر کہتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی مدین شیف جانا ہے تو وہاں پر جانے کے لیے بھی ٹکٹ لیا ویزہ لیا چلے گئے اس میں کونسی بڑی بات ہے ماذا اللہ شاعر کا خیال مختلف ہے میں شاعر کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں آپ میں سے جو اتفاق کرتا ہے وہ سبحان اللہ ہاتھوں کو بلند کر کے اس شعر کو سن کر کہی گا تو مجھے اندازہ ہوگا کہ کوئی امکان نہ آثار نہ اسباب سفر کوئی امکان نہ آثار نہ اسباب سفر ایک امید بلاتی ہے مدینے کی طرف کوئی امکان نہ آثار نہ اسباب سفر ایک امید بلاتی ہے بس ایک امید بلاتی ہے مدینے کی طرف اور یا محمد کے سوا کچھ نہیں کندہ پایا یا محمد کے سوا کچھ نہیں کندہ پایا جب بھی دیکھا ہے رضی دل کے نگینے کی طرف جب بھی دیکھا ہے رضی دل کے نگینے کی طرف آنکھ ہے دل کی طرف دل ہے مدینے کی طرف آنکھ ہے دل کی طرف دل ہے مدینے کی طرف میں افکار و خیالات کے اظہار کے لیے ہی دعوت دے رہا ہوں حضرت علامہ اجاز احمد آشبی صاحب کو تشیف لائیں